بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں ہم بنانے والے ہیں ہیڈروجن گیس ہیڈروجن گیس کے گوبارے تو یہ ایک کیمیکل ریکشن ہوتا ہے جس کو کرنے کے لئے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی پانی، کاسٹک سوڈا، ایلومینیم تو اس ریکشن کو کرنے کے لئے ہم نے اسکین کا استعمال کرنا ہے اور اسکین کے جو ڈھککان ہے اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ہم نے ایک سراخ کیا ہے اس کے ساتھ ایک بیرہ نپل اٹیچ کیا ہے ایک والو اٹیچ کیا ہے اور ہم نے اٹیچ کیا ہے پائپ نپل تو سب سے پہلے ہم نے اس کین میں ہم نے ڈالنا ہے پانی پانی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے کاسٹک سوڈا ایک ٹیپ لگا لیا ہے اور اکیس ہماری جو ہے لیکڈ نا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ایلومینیوم یہ کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ہماری گیس نکال رہی ہے ہم نے گوبارے دیار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گوبارے بن رہے ہیں موقع پانی ہمارے بن رہے ہیں ہم اپنے گوبارے بنانے کا سلسلہ ہم جا جائے گے ہاں جی تو فائنلی فائنلی ہم نے اپنے گوبارے بنا لیا ہے کیونکہ اس وقت کین کافی گرم ہو گیا تھا اس لئے ہم نے اس کین کو پھر ہم نے تھنڈا کیا اور کچھ ایک دو گوبارے ہم نے اور بھی بنائے تو یہ ہمارے چینل کا ٹیگ ہے تو اس چینل کے ٹیگ ہے جو ہمارا چینل کا ٹیگ ہے اس کو ہم نے ان گوباروں سے فلائی کروانا ہے تو یہ اب ہم اس کو فلائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں ہواں کافی جیال ہیں ہاں پر یہ ہمارا گاہ رہا ہے بائی 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 وام ٹیگ ہے لائے کر گیا ہے اور انشاءاللہ کس نے کس جگہ پر لینڈ کرے گا وہ بھی خود با خود جب اس کی جو ہیڈروجن ہے وہ ختم ہو جائے گی ہاں جی تو فائنلی فائنلی ہمارے غبارے فلائ کر چکے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کین کے اندر جو ریاکشن ہوا وہ ہوا کیسے تو اس کے لئے میرے پاس ایک پریٹ ہے اس میں پانی ہے اور پانی کے اندر میں کاسٹک سوڈر ڈالوں گا اور میں آپ کو واضح ریاکشن کروا کے دکھاؤں گا کہ اس کین کے اندر ریاکشن ہوا کیسے اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ ریاکشن ہو رہا ہے اور یہی سیم ریاکشن اس کین کے اندر ہوا اور یہ بھاپ کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نکل رہی ہے یہ ہیڈروجن گیس ہے اس میں یہ ہیڈروجن گیس تو یہ ہیڈروجن گیس اس کین کے اندر بنی تھی یہ انتائی قطرناک گیس ہے اس کے لیے مجھے ماسک کے استعمال ویسے کرنا چاہیے تھا لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ریاکشن آپ نے بالکل بھی گھر پر نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو سب سے پہلے ہم نے ٹیسٹ کیا اور اس کی پوری انفرمیشن لے کر پھر ہم نے یہ ریاکشن کیا ہے تو فائنلی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ